السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد و خنہ اللہ کے لئے لائق و زیبہ ہے اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات و خواتین کہا گیا ہے اور یہ بات بلکل سچی ہے کہ بلائیں مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں سزائیں عذاب یہ سب کچھ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتا ہے آتا ہے اور یہ سب کچھ گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار کے ذریعے ٹال دیا جاتا ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بلانازل ہوتی ہے اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس بلا کو اٹھا لیتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے سورہ انفال آیت نمبر تین تیس وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ لوگوں کو عذاب میں مقتلع نہیں کرتا اس حال میں کہ لوگ استغفار کرتے ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازم نہیں ہوتا ان پر بلائیں نہیں آتی ان پر مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں نہیں آتی اور اگر اللہ کی مشیعت سے اور حکمت اور مسلحت کی بنیاد پر آزمائشیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں آفتیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو جب لوگ توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں آتوں کو ٹال دیتا ہے پریشانیوں کو اور بلاؤں کو اٹھا لیتا ہے تو ہمیشہ یہ کہ جدید کورونا وائرس کی وبا جو دنیا میں پھیل چکی ہے اور یہ بڑی سخت بلا ہے پوری دنیا انسانیت کے لیے تو ان حالات میں ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ اور استغفار کرنا چاہیے جو لوگ اس بلا کے اس وبا کے شکار نہیں ہوئے ہیں توبہ اور استغفار کی کسرت کی وجہ سے وہ اس سے محفوظ رہیں گے اور جو اس بلا میں مطلع ہو چکے ہیں وہ کسرت توبہ اور استغفار کی وجہ سے اس سے آفیت پالیں گے نجات پالیں گے اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مَعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک لوگ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے محترم حضرات یوں تو استغفار کے بہت سارے سیغے ہیں بہت سارے الفاظ ہیں اور استغفار کی بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں مختلف طریقہ ہے کیفیت ہے استغفار کی اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور گناہوں کی معافی کی لیکن ان سب میں جو سب سے بہترین استغفار ہے وہ سید الاستغفار ہے اور یہ نام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے سید الاستغفار یعنی تمام استغفار کا سردار سب سے افضل سب سے بہترین جس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے اور جس میں سب سے زیادہ عجر اور سواب ہے اور جس سے سب سے زیادہ امید ہے اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی نازل ہو اور اللہ کا عذاب اور آفت و مسئفت دور ہو وہ ہے سید الاستغفار اس لیے کہ اس دعا کے اندر سید الاستغفار کے اندر توبہ اور استغفار کے تمام معانی شامل ہیں بہت تو یوں تو ہم کئی طریقے سے استغفار کر سکتے ہیں لیکن سید الاستغفار کا ہم زیادہ زیادہ احتمام کریں کسرت کے ساتھ ہم سید الاستغفار پڑھیں بلکہ ہر صبح اور شام دن اور رات بار بار کئی بار پڑھتے رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر ہو سید الاستغفار تو اس کے بڑے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے ایک تو یہ کہ سید الاستغفار استغفار میں داخل ہے کہ جس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا بندے کو اور اگر مبتلا ہے تو اس سے آفیت دے دیتا ہے نجات بخش دیتا ہے اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر سید الاستغفار کو صبح میں یا دن میں کسی وقت پڑھا اور شام تک وفات ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور اگر شام میں پڑھا یا رات میں پڑھا تو جنت میں داخل ہو گا رات کرونا وائرس کے وجہ سے لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس کے شکار ہو جاتے ہیں تو ہماری کی وفات بھی ہو جائے گرچہ صحت یابی کا زیادہ امکان ہوتا ہے اگر وقت پر علاج ہو جائے تو اور اللہ کی توفیق اللہ کا فضل و کرم ساتھ میں ہو تو لیکن پھر بھی موت کا اس میں امکان رہتا ہے اور بہت ساری وفاتیں ہو چکی ہیں تو سید پڑھنے کا کم سے کم دو فائدہ ہوگا ایک تو یہ کہ اس آفت سے یا کسی بھی آفت سے محفوظ رہیں گے اور اگر مبتلا ہیں اس آفت میں تو اس سے نجات پالیں گے اس سے آفیت مل جائے گی اور دوسری فضیلہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر فات ہو گئے وفات ہو گئی اور اس استغفار کو سید الاستغفار کو وفات سے پہلے دن میں یارات میں ہوتے ہوں گے تو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ دنیا میں یہ فائدہ کہ آفت مسئبت پریشانی بلا عذاب سزا سے محفوظ رہیں گے اگر کسی وجہ سے مبتلا ہو چکے ہیں تو جل سے جلد اس سے نجات مل جائے گی آفیت مل جائے گی اور آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخل مل جائے گا یہ سید الاستغفار ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سید الاستغفار انت قول سید الاستغفار یہ ہے کہ تنکہو اللہ انت ربی لا الہ الا انت خلقت نی وانا عبدک وانا علی عهدک ووعدک مستتعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علي وابو بذنب فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت یہ ہے سید الاستغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں من قال ها من النهار موقنا بها فمات من یومه قبل ان یمسی فهو من اہد الجنہ کہ جس نے اس استغفار کو پڑھا یعنی سید الاستغفار جس نے پڑھا اس پر یقین رکھتے ہوئے اس کے پرنے پر عجر اور ثواب ہوگا اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے پرنے پر اس کی فضیلت حاصل ہوگی اور اس کے فوائد حاصل ہوں گے اور اور اس کی جو تاثیر ہے اس پر ایمان ہوگا یقین ہوگا اور اس یقین اور ایمان کے ساتھ جو پڑھے گا تو اگر دن میں کسی وقت اس کی وفات ہو جائے شام ہونے سے پہلے پہلے تو وہ جنت میں داخل ہوگا وہ جنتیوں میں سے ہوگا صبح میں پڑھ لیا دن میں کسی وقت پڑھ لیا اور اگر اللہ کے حکم سے اللہ کی مشیعت سے شام ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت وفات ہوگئی تو سید الاستغفار پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جنتیوں کی فہرست میں جنتیوں کی لشت میں نام آئے گا ومن قال من اللیل موقن بها ومن قال من اللیل وہو موقن بها فما تقبل ان يسبح فهو من اہل جنت اور سید الاستغفار کو پڑھا اور ہونے سے پہلے پہلے اس کی وفات ہوگئی شام میں رات میں کسی وقت پڑھا اس نے اور صبح تک کسی بھی وقت میں اللہ کے حکم اس کی مشیعت سے اس کی وفات ہو گئی تو وہ جنتیوں میں شمال ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر سکس تھیری زیرو سکس احترم حضرات اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سید الاستغفار کیا ہے اور سید استغفار ہمیں پڑھنا چاہیے صبح میں شام میں دن میں رات میں کسی بھی وقت جب بھی موقع ملے ہمیں سید الاستغفار پڑھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دن بھر میں کم سے کم ستر مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے توبہ کرتے تھے بعض روایت ہم آئے کہ سو مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخشے بخشائیں ہیں جو کہ جنتی ہیں ان کو دنیا میں خوش خبری دی گئی سب سے پہلے جنت میں داخلہ پانے والے اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں پھر بھی دن بھر میں ستر بار سو بار توبہ استغفار کرتے تھے ہمیں زیادہ ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے کہ ہم گناہگار ہیں اللہ کے نافرمان ہیں دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں کے وجہ سے آفتوں اور مصیبتوں میں مقتلع ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں استغفار کریں کسی بھی طریقے سے ہم اپنی زبان میں بھی اللہ کے سامنے آکے توبہ کر سکتے ہیں گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اللہ سے رحمت کی امید اور اللہ سے مہربانی کا سوال کر سکتے ہیں لیکن نبی کریم نے ان میں بھی جو سب سے افضل اور بہترین دعا استغفار کی سید الاستغفار جس کو آپ نے ابھی سنا اس کا احتمام کریں گے صبح شام دن رات تو اس میں اور زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی فضیلت اور زیادہ یقینی ہوگی کم سے کم دو فائدہ میں نے بتایا استغفار کا اور سید اور استغفار کا ایک تو یہ کہ اللہ کے عذاب سے اور دنیا میں نازل ہونے والی آفتوں مسیبتوں پریشانیوں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں گے اور اگر مقتلعہ ہو گئے ہیں تو اس سے نجات پات جائیں گے چھٹکارہ مل جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ جنت نصیب ہوگی جنت میں داخلہ پائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ سید الاستغفار کا بطور خاص ہم احتمام کریں یاد کر لیں آسان ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اور ہر وقت اس کو پڑھتے رہیں بہت آسان ہے مختصر بھی ہے اور اس کے لئے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جا کر پڑھیں یا آپ وضوح کر کے پڑھیں طہارت کی حالت میں ہو اور خاص وقت میں پڑھیں خاص طریقے سے پڑھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ بیٹھے اٹھتے سوتے جاکتے چلتے پھرتے صبح دو پہر شام رات کبھی بھی کسی بھی وقت بے وضوح ہیں تو بھی طہارت کی حالت میں نہیں ہیں تو بھی آپ اللہ کے ذکر کر سکتے ہیں اور اللہ سے تعبہ اور استغفار کر سکتے ہیں پڑھا فائدہ ہے اور ابھی جو کرونا وائرس ہے اس کے وئے سے ہمیں اور زیادہ ضرورت ہے ہم دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور اللہ نجات دے گا عافیت دے گا ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے سید الاستغفار پڑھ دیتا ہوں اللہم انت ربی لا الہ الا ان خلقت نی وانا عبد وانا علی اہدکا ووعد مستتاعت ابو لکا اعوذبکا من شر ما سناعت ابو لکا بنعمت کا علی وابو بتنبی فاغفر لی فاننہ لا یغفر ایک بار پھر سے پڑھ دوں تیسری بار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقت نی وانا عبد وانا علی اہدکا ووعد مستتاعت اعوذبکا من شر ما سناعت ابو لکا بنعمت کا علی وابو بتنبی فاغفر لی فاننہ لا یغفر ایک انت اس کو ہم پڑھیں گے اور بار پڑھیں گے روزانہ پڑھیں گے صبح شام دن رات اس کو پڑھیں گے تو اس کے بڑے فائدے ہیں کم سے کم دو فائدہ اور وہ یہ کہ دنیا کے عذاب اور مسیبتوں آفتوں اور پریشانیوں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے اور آخرت میں جہنم کا جو عذاب ہے اس سے بھی ہم محفوظ رہیں گے اور جنت میں ہم داخلہ پائیں گے انشاءاللہ موقع ملا تو یہ جو دعا ہے استغفار کی سید الاستغفار اس کا معنی اور مفہوم اور اس کی تشریح بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سید الاستغفار کا احتمام کرنے اور اسے روزانہ صبح شام دو پہ رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پھرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے پھنے کا جو عقاب ہے جو فضل